جی سٹوڈنٹس ہم پہلا بند کر چکے ہیں اب ہم دوسرا شروع کرتے ہیں اس کو پہلے پڑھتے ہیں چھے میسوں پر مشتمل مسدس کی صورت میں ہی ہم یہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کریں گے اور آپ اپنی کوپیوٹ پر اچھے طریقے سے کیجئے گا خطا کر سیدر گزر کرنے والا بد اندیش کی دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخائے کیمیا ساتھ لیا شائر اس وقت کے حالات کی بات بھی کر رہے ہیں جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا عربوں میں دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ نرائی جھگڑے عام تھے جو نسل در نسل چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حالات بہت خراب تھے شائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیتے تھے آپ کی اصاف اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے دشمنہ کے دلوں میں آپ جگہ بنا لیتے مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا جو فسادات کرتے تھے جو جھگڑے کرتے تھے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا آپ نے ان کے جھگڑے ختم کروا دیے اور جو قبیلے صدیوں سے آپس میں ناچاکی رکھتے تھے ناعتفاقی رکھتے تھے ان میں پیار اور محبت کا جذبہ پیدا کیا شیرو شکر ہونا یعنی کہ جیسے دودھ اور شکر یکجہ ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ نے ان میں اخوت بھائیچارے پیار اور محبت کا جذبہ اُبھارا اور مسامات اور بھائیچارہ قائم کیا اتر کر ہرا سے سوے کوم آیا اور اتنسخہ کیمیا ساتھ لائیا ہرا ہرا کا نام آپ نے سنایا یعنی کہ غارہ ہرا غارہ ہرا وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اور کائنات پر غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی آیات نازل ہوئیں اور جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ پیغام آپ نے بنی نو انسان تک پہنچایا جو کہ ان کی ہدایت کا سریعہ بنا رانوید کا وہ نسخہ لائے جس نے انسان کی دین و دنیا سمار دی ٹھیک ہے بچوں اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنی کوپیز پر تشریح حل کرنی ہے اب ہم نیکس بن کرتے ہیں وہ بھی مسددس جو ہے چھے مسلوں پر مشتمل ہے ظاہر ہے مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا روخ ہوا کا مسے خام کچھا تاما جیسے کوئی انسان اپنی اکل مندی اور ہنر مندی سے خالص سن کچھے تامی کو خالص سونا بنا دے اسی طرح عرب میں بھی اس وقت برائیاں ہی برائیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات دے کر ان کو زن کی زندگیاں سمار دی ان کو صحیح اور غلط کا تصور دیا جو کہ ان میں پہلے مٹ چکا تھا آپ نے غلط اور صحیح اچھائی اور برائی کو الگ کر دکھایا سب کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا عرب وہ جگہ بن چکی تھی جہاں صدیوں سے جہالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی جہالت کا وہ لوگ شکار ہو چکے تھے پلٹ دی بس یہ کان میں اس کی کہا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی نبوت ملی یعنی آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم کے مطابق دنیا کو سوارنے کا فریضہ انجام دیا یعنی کہ ان کی برائیاں دور کی اور اس طرح پھر لوگ گروہ دھر گروہ اسلام قبول کرنے لگے رہا ڈرنا بیڑے کو موجھے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا جب یعنی لوگ مسلمان ہونے لگے اسلام پھیلنے لگا تو حالات بلکل بدل گئے آپ نے انسانوں کو وہ دین اسلام عطا کیا جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی ملی اور قیامت تک کامیابی ملتی رہے گی ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنی کوپیز پر حل کرنا ہے ٹھینکیو اللہ حافظ ٹھینکیو اللہ حافظ